سلام علیکم میرے عزیزو کارا گروہ وید شاہی ٹیکو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک مرتبہ پھر آج ہر دفعہ کی طرح ایک نئے اور منفرد انداز کے ساتھ ایک نئی ویڈیو ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جناب آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ایک بزنس مین کو خواب آتا ہے کہ جی آپ اپنے آفیس کے باہر جو فروٹ بیچنے والا کھڑا ہے اس کو عمرہ کروا دیں تو اس کی حقیقت آپ کے سامنے میں شیئر کرتا ہوں تو جناب بزنس مین ایک بڑا امیر ہوتا ہے تو اس کو خواب دکھائی دیتا ہے جناب خواب میں حکم ہوتا ہے کہ جی آپ فلان شخص کو جو ہے عمرہ کروا دیں تو فلان شخص جو آپ کے آفیس کے باہر فروٹ کیریڈی لگاتا ہے اس کو عمرہ کروانا ہے پہلے دن تو اس نے خواب میں دیکھا تو اس نے بس وہم سمجھ کے اگنور کر دیا پھر دوسرے دن پھر خواب آتا ہے تو پھر وہ ایسے ہی وہم سمجھ کے اگنور کر دیتا ہے پھر تیسرے دن پھر خواب آتا ہے تو پھر وہ اگنور کر دیتا ہے تو تیسرے دن جب اس کو لگاتار خواب آتا ہے تو وہ اگنور کرنے کی بجائے وہ سوچتا ہے اور اس کو بلاتا ہے کہ جی اپنے پی اے کو بھیجتا ہے اپنے اسسٹنٹ کو وہ بھیجتا جاؤ جی فلان بندے کو نہ آپ میرے پاس لے کے آؤ تو وہ فلان بندے کو جب اس کے پاس لے کے آتے ہیں تو بزنس مین اس کی شکل و صورت سے دیکھتا ہے کہ یار یہ تو لگ رہا ہے کہ اس نے کبھی نواز بھی نہیں پڑھی اور اس کی حالت سے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ تو کبھی مسجد بھی نہ گیا ہو تو خیر اس نے پوچھا جی اے فلان ابن فلان مجھے خواب میں حکم ہوا ہے کہ جی میں آپ کو عمرہ کروانا چاہتا ہوں وہ جو بزنس مین کے ذہن میں خیال آ رہا تھا کہ یار اس بندے نے مجھے یہ بندے نے کبھی نواز بھی نہیں پڑھی تو پھر یہ کیسے تو اس بندے نے اس بات کی تحقیق کر دی کہ واقعی وہ کبھی مسجد میں نہیں گیا تھا کبھی اس نے نواز نہیں پڑھی تھی تو اس نے کہا جی میں بلا گناہ گار سبندہ میں کدھر عمرے کے لئے جاؤں گا تو اس نے کہا جی نہیں میر بانی کریں مجھے لگتار تین دن خواب آیا ہے حکم ہوئے کہ جی آپ کو میں عمرہ کرواؤں خیر بزنس مین تھا امیر بندہ تھا غریب بندہ کب تک اس کے سامنے اکڑ کرتا آخر گھٹنے ٹیک گیا لیکن معاملہ بھی کچھ ایسا تھا شاید غریب بھی غیرت مند ہو تو وہ گھٹنے نہیں ٹیک تھا امیر چاہے کوئی بھی آ جائے اچھا خیر معاملہ کچھ دین اسلام کا تھا ایمان کا تھا تو پھر اس نے کہا جی ٹھیک ہے جی جیسے آپ کو حکم ہے میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں عمرہ کروائیں مجھے تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے آپ تیاری کریں فلان دین میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا ہم دونوں عمرہ کے لئے روانہ ہو رہے ہیں تو جب وہ عمرہ کے لئے گئے انہوں نے احرام باندھا غسل کیا جو بھی معاملات تھے ہوئے دو دن پھائی دن سات دن ہفتہ پندرہ دن جتنے بھی دن ان کا وہاں پہ تھا معاملات وہاں کے انہوں نے کی عمرہ کے حوالے سے جب وہ واپس کی تیاری کرنے لگئے ہیں واپسی کی تیاری شروع کی اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہم اپنا کیا نام لیتے ہیں جا رہے ہیں اور فروٹ فروش کہتا ہے کہ ہم جا رہے ہیں فلان چود جی صاحب خان صاحب یا جو بھی تھا وہ بزنس پین میرا دل ہے کہ میں جاتے جاتے نا دو آخر نفل پڑھ لوں تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے کیوں نہیں مجھے کوئی اتراز نہیں آپ پڑے نفل مجھے بلکہ خوشی ہوگی تو اس نے کہا جی بلکل اس نے کہا جی ٹھیک ہے جی میں نفل پڑھ لوں نفل اس نے پہلی رکت پوری کی دوسری رکت کے پہلے سجدے میں تھا تو سجدہ طویل ہوتا گیا سجدہ طویل ہوتا گیا جب سجدہ اتنا طویل ہو گیا کہ بزنس مین دیکھ رہا ہے پریشان ہو رہا ہے کہ جی کہ سجدہ ہی ختم ہونے کے لیے نہیں آرہا تو اس نے تھوڑا سا حمد کی اس کو جا کے ہلایا تو وہ بے سکت زمین پر گر پڑا جب زمین پر گڑا تو اس نے کہا اللہ اکبر اس کو اس موت پہ بڑا رشک آیا بڑا حیران تھا پریشان تھا کہ یار اس کی موت یہاں پہ لکھی تھی اس نے مجھے حکم ہوا کہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا دیکھیں جب اللہ کی ذات سبب بناتی ہے نا تو وہ کسی کو بھی بنا کے بیج دیتی ہے پریشان نہ ہوا کریں اسی لئے تو کہتے ہیں کہ پریشان نہ ہوا کریں جو سبب پیدا کرنے ہیں میرے رب نے وہ میرے رب نے کر دینے ہیں آپ کے وہم و غمان بھی نہیں ہوگا پریشان ہونے سے معاملات ٹھیک نہیں ہوتے اُلج جاتے اپنے رب سے تلق جوڑیں اپنے رب سے معاملات اپنے ٹھیک کریں پھر کوئی پریشانی نہیں آنے والی یہی کہتا ہوں اور بات کر رہا تھا کہ جی یہ معاملات اس نے دیکھے حران پریشان ہوا اس کے گھر پہ بھی اطلاع دے دی گئی کہ پھل فروش پہت ہو گیا تو بزنس مین نے نا اس کی فیملی کا سارا خرچہ اپنے ذمہیں لے لیا اور بڑا جو حران پریشان ہو کہ وہاں سے واپس آیا وہاں پہ اس کی جنازہ ہوا بزنس مین واپس آیا واپس آ کے جب وہ اس نے کہا کہ میں ان کی فیملی سے ملنا چاہتا ہوں تو اس کی فیملی کو ملنے کے لیے گیا تازیت کرنے کے بعد اس نے اس کی بیوی سے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ بندہ ایسا کون سا عمل کرتا تھا جو اللہ کو اتنا محبوب تھا اتنا محبوب تھا کہ اللہ نے اس کو موت بھی دی تو اپنے گھر میں بلا کے دی جس کی ہر بندے کو خواہش ہوتی ہے میرا اس پوری سٹوری کا خلاصہ اب آپ سے میں شیئر کرنے جا رہا ہوں اس پہ ذرا آخری میرا ایک منٹ ہے انشاءاللہ میں ایک منٹ فائنڈ اپ کر دوں آخری ایک منٹ کہ سب سے بڑا لیسن جو میں بھی اس بندے کی اللہ کو یہ بات کتنی پسند آئی اس کی بیوی نے ماجرہ سارا سنایا اس نے کہا جب یہ شام کو اپنے گھر واپس آتا تھا ہمارے گھر کے ساتھ ایک گھر ہے بیوہ عورت کا اس کے بچے ہیں بچے بوکھے رہتے تھے بیوہ کو کوئی دیتا نہیں تھا یہ اس کا خیال کرتا تھا جو چیز اپنے بچوں کے لیے پسند کر کے لے کے آتا تھا وہی چیز لا کر ٹھیک ہے اس بیوہ کے بچوں کو دیتا تھا اور وہ بیوہ کے بچوں کو دیتا اس طرح سے تھا کہ دروازہ کھٹکاتا باہر رکھ دیتا اور کہتا کہ میری بہن یہ سمان اٹھا لو اور وہ بیوہ وہاں سے سمان اٹھاتی آسمان کی طرف دیکھتی اپنے رب سے ایک ہی دعا کرتی کہ اللہ اس بندے کا خاتمہ ایمان پہ فرمانا اللہ اس بندے کا خاتمہ ایمان پہ فرمانا یہی ادا اس کی میرے رب کو پسند آگئی آخری میسج یہ دینا چاہوں گا اپنے آس پاس اپنی اردگرد خیال رکھیں ایسی بہت ساری بیوہ عورتیں یتیم بچے سفید بوشی کا بھرم رکھتے ہوئے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھلاتے ان کا خیال کیجئے اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ ایک نئے انداز کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ